ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں آپ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے ان آنکھوں کو دیکھئے اور ان آنکھوں میں جو غم ہے اسے دیکھی یہ اس ہار کا غم ہے جو ہار آل انڈیا مدلس سے اتحاد المسلمین نے اور انگاباد میں پائی ہے اور انگاباد پروی ہو یا پھر اور انگاباد سنٹرل ہو کس طرح سے محض دو ہزار دھائے ہزار ووٹ سے امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی نے چناو ہارا وہ آپ نے دیکھا آپ سکرین پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک حجوم امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کے سامنے ہیں اور وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخرکار ایسا کیسے ہو گیا یہ روتے بھی لگتے لوگ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہیں اس بات کا درد ہے انہیں اس بات کا غم ہے کہ آخرکار امتیاز جلیل کیسے ہار گئے انہیں جیتنا چاہیے تھا وہ بہت محنت کر رہے تھے وہ کڑی محنت کر رہے تھے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ امتیاز جلیل کے چناؤں ہارنے کے بعد اب دو طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں ایک تو وہ جو سیدھے طور پر مسلمانوں کو اتحاد کی definition سمجھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مل جل کر کے ساتھ آتے تو آج امتیاز جلیل چناؤں نہ ہارتے وہیں ایک وہ بھی لوگ ہیں جو امتیاز جلیل کے اوپر ان کی ہار پر خوشیہ منا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انس وقتی کے ہار جانے کی ضرورت تھی یہ الگ الگ لوگوں کی رائے ہے حالانکہ جس وقتی نے نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے پورے مہاراستر کے مسلمانوں کو ایک کر دیا اور تمام مسلمانوں کو لے کر کے وہ ممبی پہنچ گئے ان کو لے کر کے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی اور سمنجس جو ہے ان چیزوں میں نظر آتی ہے امتیاز جلیل کے ہارنے پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امتیاز جلیل کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ بہت اوور کونفیڈنٹ وہ ہوتے ہیں آتن وشواس ان کے اندر کچھ زیادہی ہے اوور کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اور حالات یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چناؤ ہار جاتے ہیں لوگ صبح کا چناؤ بھی وہ ہار گئے اور اب ویدھائی کی ہار گئے ہیں اس کے بعد اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخرکار اب آگے ان کی راجنیتک سفر جو ہے وہ کس طرح سے چلے گی لیکن اس پورے ہار کے بعد اسد الدین ویسی نے یہ بھروسہ دلایا ہے کہ وہ اور بھی بے باقی کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں چناؤ لڑیں گے کیونکہ امتیاز جلیل کوئی عام نیتہ نہیں ہے جو ہار کر کے پیٹھ پیچھے کر لے اور وہاں سے جو ہے اپنے سفر کے کہا سکتا ہے ختم کر لے یہ ایک وہ وقتی ہے جو آنے والے وقت میں اور ہمت کے ساتھ آگے آئے گا اور آنے والے کہا سکتا ہے چناؤوں میں ایک اپنی راجنیتک چھاپ دکھانے کی کوشش کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کومنٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ امتیاز جلیل کی ہار ایک بڑی ہار ہے اپنی رائے لکھنا نہ بھولیں